بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج تیرہ فیبری ہے اور دن ہے اتوار کا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے آج کی یہ ویڈیو اہم ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں دو اور ویڈیوز کی جو ہے وہ ضرور لنکس ڈالوں گا آپ نے دیکھی ضرور ہوں گی لیکن آپ نے ایک دفعہ پھر دیکھنی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں جو سٹیٹمنٹ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان چیزوں کا ایک تو میں پہلے بتاؤں گا پھر کون سا اس میں جو ہے کنٹرڈکشن ہے جو پہلے کہا گیا تھا اور اب اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے تھی جو آن ریکارڈ تھیں میں مطلب خود سے تجزیہ تو اس حوالے سے دیتا نہیں ہوتا تو یہ نا آپ نے ایک تو انٹ تک دیکھنی ہے اور دوسرا جو وہ ویڈیوز جو دو ڈالوں گا ڈسکرپشن میں وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے یا جو چیز میں کہوں گا وہ ویڈیوز آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو مرحلہ ہے نور مقدم قدر کیس میں یہ 342 کی سٹیٹمنٹس ہیں ملزمان نے اپنے بیانات جو آخری بیانات ہوتے ہیں ملزمان کی طرف سے وہ وقلا کے ذریعے جمع کروا دیا ہیں ظاہر جعفر کا میں آپ کو بیان بتا چکا ہوں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آگے چل کے اس کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں تھیراپی ورس کے جو سی او تاہر ظہور نے بیان دیا ہے اس کی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر ماضی میں تاہر ظہور نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اس میں سے کچھ چیزیں جو اس بیان میں نہیں ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے باران تاہر ظہور نے جی اپنا بیان جمع کروایا ہے چیزیں چیزیں بتا دیتا ہوں آٹھ سوالات تھے اور ان آٹھ سوالات کے جواب جمع کروایا گئے ہیں جو ہے وہ پورا اس میں زہری بات ہے ایک پورا انہوں نے اپنا موقف بیان کیا ہے سوالات کیے گئے ہیں پہلے سات سوالات جو ہے وہ اور ملزمان سے ملتے جلتے ہیں تو میرا خواہ سے اس میں اتنی جو اکثر و بیشتر مطلب انہوں نے بتایا کہ ہم میڈیکل انٹروینشن کے لیے گئے تھے ہمیں علم نہیں تھا کہ وقوع ہوا ہے پولیس نے ہمارے خلاف غلط کیس بنایا ہے تفتیشی افسر نے مدعی کے ساتھ ملکل بدنیتی پر مبنی یہ کیس بنایا ہے یہ بہت ساتھویں سوال کے جواب تک ایسی ہی چیزیں بتائی گئی ہیں بہرحال اس کے بعد جو آٹھویں سوال ہے امپورٹنس ہے اس کی اور اسی آٹھویں سوال کا آگے پھر میں آپ کو چیزیں بھی بتاؤں گا آٹھویں سوال میں جی وہ جواب پورا پیک گراؤنڈ پہلے بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں کہاں سے کہاں کہاں میں نے کیا کچھ پڑھا میرا جو تھرابی واس کا ادارہ ہے وہ کیا کچھ کرتا ہے اور کیا معاملات ہیں ساری اس کی سارا کچھ بتا دیا اور اس کے بعد آتے ہیں وقوع والے دن یعنی بیس جولائی کو وہ کہتا ہے کہ جی جون دوہزار اکیس میں جو ہے وہ ظاہر جافر یعنی کہ مرکزی ملزم کے والدین نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں ہمارے بیٹے کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے میں نے انہوں نے اپائٹمنٹ دی لیکن ظاہر جافر ماہر نفسیات کی اپائٹمنٹ کے اوپر نہ آیا اس وقت ظاہر جافر کو شیزو ایفیکٹیو ڈس آرڈر جو ہے یہ ایک بیماری ہے وہ تھی اور اس کو فوری ٹلور پر ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی لیکن جو ہے وہ نہیں آئے وہ کہتا ہے کہ تیرہ سے بیس جولائی تک جو ہے میں گلگل بلتستان تھا میری غیر بوجودگی میں ڈاکٹر ارم سکندر وہ کہتا ہے کہ بیس جولائی کی صبح و پانچ سے چھ بجے کے قریب میں اسلام بعد پہنچا اور میں نے کچھ گھنٹے آرام کیا اور مجھے ایک میسیج موصول ہوا اور میسیج میں ڈاکٹر ارم نے بتایا تھا کہ ظاہر کی والدہ نے ٹیلی فون پر جو ہے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ظاہر جافر گھر پہ اکیلا ہے اور جارہانہ انداز میں ہنگام آرائی کر رہا ہے اور جو ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں آرہا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کے والد نے بھی مجھے میڈیکل انٹروینشن کے حوالے سے کہا اور ہم نے میڈیکل انٹروینشن کی جو ہماری تبروٹین کی کروائی ہے اس کو جو ہے ہم نے پوچھا ظاہر جافر کے والد کو کہ کیا ظاہر کے پاس کوئی اسلح چاکو یا ایسی کوئی چیز تو موجود نہیں تو اس نے کہا کہ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں تو میں نے ڈاکٹر ارم سے کہا کہ جو ہے ادارے کے سو پی کے مطابق ٹیم بھیجیں وہ کہتا ہے کہ ٹیم جو ہے ہم نے میڈیکل ٹیم تشکیل دی اور ڈاکٹر وامک اور یہ لوگ جو ہے وہاں پر گئے انہوں نے ظاہر جافر سے رابطہ کیا تو ظاہر جافر کو انہوں نے کہا کہ آپ نیچے ہیں تو اس نے کہا جی میں پندرہ منٹ کے بعد نیچے آوں گا انہوں نے ویٹ کیا پندرہ منٹ کے بعد جب وہ نیچے نہیں آیا تو انہوں نے پڑوسی سے سیڑھی کا وندبست کیا اور اس کے بعد انہوں نے سیڑھی لگا کے تقریباً جو ہے بیس منٹ جب ہوئے تھے ان کو وہاں پہنچے ہوئے تو انہوں نے جو ہے اندر جانے کی کوشش کی تقریباً جو ہے آٹھ بجے کے آس پاس وہ کہتا ہے کہ جی امجد محمود جو ہے وہ اس میں سب سے آگے تھا ظاہر جافر فرسٹ فلور پہ جو ہے وہ اپنے کمرے میں تھا تو یہ کمرے کے کھڑکی کے ذریعے اندر گئے داخل ہوتے ہی ظاہر نے جو ہے وہ امجد محمود پر پسٹول تانا فائر کیا لیکن اس نے چاکو سے بھی حملہ کیا امجد زخمی ہوا اور جو ہے چاکو جو ہے اس جو ہے آپس میں جو گتھم گتھا ہوئے اس کے دوران چاکو نیچے گر گیا اور ظاہر جافر نے جو ہے چاکو نیچے گر آ تو پھر دوسری جو ٹیم تھی انہوں نے ظاہر جافر کو قابو کیا اسے باندھا کپڑوں سے اور جو ہے خوفناک منظر دیکھا ٹیم نے وہاں پر کہ ایک لڑکی کی جو ہے وہ لاش سربوریدہ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آز یہ جو ہے ٹیم نے پولیس کو آگاہ کیا فوری طور پر اس معاملے کے حوالے سے اور جو ہے یہ ہماری ٹیم جو ہے یہ ہماری اپنی گاڑی میں گئی تھی اور یہ کنفرم ہے کہ ظاہر جافر وقوع کے وقت وہاں موجود تھا یہی رکیے گا اب آپ کو میں لے جاتا ہوں ظاہر جافر نے جو بیان دیا تھا اپنے وکیل کے ذریعے اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی ظاہر نے کہا تھا کہ میں اس وقت بھی ہوش تھا جب مجھے ہوش آیا تو میں کپڑوں سے بندہ ہوا تھا اور مجھے نہیں پتا نور کو کس نے قتل کیا تھیراپی وارس والوں کے سی ایو طائر کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم جب وہاں پہنچی تو لاش کے ساتھ بقیمی ہوش و حواس ظاہر جافر خود موجود تھا اور ہماری ٹیم نے اسے باندھا تو ایک یہ چیز اس لئے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آج کی ویڈیو میں تھوڑے ان کے جو on the record بیانات ہیں ان کو آپ کو بتاؤں گا ظاہر ہے تجزیہ تو میں دے نہیں سکتا معاملہ سب جوڑے سے لیکن انہوں نے جو بیان دیا تھا وہ یہ تھا کہ ظاہر جافر جو ہے وہ وہاں پہ بھی ہوش تھا پتا ہی نہیں تھا اس کو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر جافر بلکل ٹھیک تھا اس نے امجد پہ حملہ کیا یہاں پہ یہ درہ نوٹ کیجئے گا آگے چلتے ہیں جی وہ کہتا ہے کہ جی زخمی امجد کو گاڑی میں ڈالا لے گئے پیمز سیریس کنڈیشن میں تھا پولیس کو ہم نے بروقت اطلاع دے دی تھی اور جو ہے پولیس نے ملزمان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا تراپی ورس کو جو ہے گرفتار بھی کیا جھوٹا اور بے بنیاد کیس بھی بنایا ٹرائل کے دوران اور جو باقی معاملات ہیں کسی بھی ایک گواہ نے ہمارے خلاف کوئی بات نہ ثابت ہوئی نہ بتائی اور جو ہے بیس جولائی کو نہ تو میں ڈیوٹی پہ تھا اور نہ ہی میں ٹیم کے ساتھ موجود تھا تراپی ورس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی انٹروینشن کی پولیس کو اطلاع دی تاخیر سے مقدمہ درج ہوا اور جو ہے اطلاع ہم نے بروقت دے دی تھی ٹیم نے ہی ہماری ٹیم نے ہی ملزم کو باندھا اور ہماری ٹیم نے ہی بندی ہوئی حالت میں پولیس کے حوالے کیا تراپی ورس والے وہاں پر موجود رہے جب تک یہ سارا کاروائی رہی تو پرازیکیوشن جو ہے انہوں نے کوئی ہم نے کوئی ایسا ثبوت نہیں دیا کہ ہم نے یا کہیں سے یہ ثابت ہوا کہ ہم نے کوئی شواہد مٹانے کی کوشش کی ہے میری اور تراپی ورس کے خلاف جو ہے ہم لوگ بے گناہ ہیں ایسے ہی کیس بنایا گیا پرازیکیوشن اور مدہی نے کوئی ایسا ثبوت ہمارے خلاف نہیں دیا ہاں سی سی ٹی وی فوٹیج اور ڈی وی آر جو وہ کہتے ہیں جو دکھائی گئی تھی انہی کے شہزاد قریش صاحب جو ان کے وقیل ہیں جو ملازمین تراپی ورس کے ملازمین کے وقیل ہیں ان کی درخواست پر سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی گی تھی اس کا حوالہ دیا انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ جی سی سی ٹی وی اور ڈی وی آر سے بھی ثابت نہیں ہوا کہ اس سے یہ ثابت ہے کہ ہم نے میڈیکل انٹرویشن کی زائر جعفر کو باندھا پولیس کو ہم نے باندھ کے دیا یہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح نظر آ رہا ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج یہ بتاتی ہے کہ ہم نے کوئی بھی شواہد مٹانے کی کوشش نہیں کی یہ چیز اب ایک چیز اور وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اور اس کی ویڈیو بھی میں نیچے جو ہے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے وہاں سے لائیو کیا تھا اپنے یوٹیوب پہ اور یہ جو طاہر ظہور ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی تقریبا آج سے کوئی پانچ ایک مہینے پہلے ایکزیکٹ ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے تو انہوں نے نیشنل پریس کلاب اسلامباد میں پریس کانفرنس کی تھی آپ ضرور دیکھئے گا اور یہ جگہ ضرور دیکھئے گا جو انہوں نے بیان میں نہیں لکھی وہ کہتا ہے کہ جب میں نے ان کے والے سے پوچھا کہ اس کے پر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کوئی اصلہ اصلہ تو انہوں نے کہا نہیں جی کہتا ہے کہ جب میں نے ہماری ٹیم نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ تو قتل ہو گیا ہے اور جو مریض تھا اس نے قتل کر دیا تو کہتا ہے میں نے پھر زاکر کو کال کی اور اسے کہا کہ جی یہاں پر تو یہ واقعہ ہو گیا آپ کے بیٹن تو مرڈر کر دیا ہے تاہر ظہور نے کہا یہ آپ دیکھئے گا بلکل کہ جی رییکشن تو یہ ہونا چاہیے تھا زاکر کا کہ اوہ مائی گارڈ یہ کیا ہو گیا تو کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا زاکر نے کہا ریلی تو کہتا ہے کہ پھر اس نے آگے تھوڑا ایکسپلین بھی کیا اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ ریلی ایسے تھا جیسے کسی کے بچے نے کوئی چھوٹی موڈی کوئی تھوڑا سا کوئی کام کر دیا ہو انہیں تو کوئی ایک حوالہ دیا تھا وہ حوالہ آپ خود سوئن لیجئے گا لیکن یہ ہے کہ مطلب وہ کہتا ہے کہ جی ایسے جیسے ایک نارمل سی روٹین کی بات ہوتی ہے اس پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا دائر ظہور نے اب اس بیان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے بارحال دو تین چیزیں ایسی ہیں زاہر جعفر کی موجودگی کے حوالے سے انہوں نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ زاہر جعفر موجود تھا سو جو زاہر جعفر کے وکیل نے کہا وہ تو بات اب زاہری بات ہے کوئی خود ہی گواہ بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ گواہ دے رہے ہیں کہ زاہر جعفر وہاں موجود تھا قتل کے بعد اور دوسرا جو ہے انہوں نے یہ بھی اسٹیبلش کر دیا کہ جی ہمیں کال بھی کی گئی تھی زاکر کی طرف سے بھی اسمت کی طرف سے بھی بقیدہ بتایا گیا تھا کہ آپ وہاں جائیں یہ نہیں ان کے علم میں تھا کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہوا ہوئے یہ ساری چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ یہ آپس میں کڑیاں ملیں گی اور آگے جو ہی کیس چلے گا مزید بھی انشاءاللہ اس کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی ظاہر ہیں ہم وہی چیزیں آپ کو بتا سکتے ہوتے ہیں جو آن ریکارڈ ہوتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آئیدر سائے دونوں طرف کی ان کے وکیل جو کچھ کہتے ہیں یا مدعی کے وکیل یا ملزمان کے وقلاء جو کچھ بھی آن ریکارڈ کہتے ہیں عدالت کے اندر وہ آن ریکارڈ ہوتا ہے اور ہم وہی آپ کے کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک پہنچائیں تاکہ فیکٹس کو ادھر ادھر ظاہر ہیں ہماری کرنے کی نہ ہم کرتے ہیں اور نہ کبھی کوشش ہوتی ہے بہرحال یہ سارا معاملہ جو اب سامنے آیا تھا یہ تاہر ظہور کا بیان تھا تراپی واس کے اور لوگوں کے بھی بیانات ہیں کل ایک پیشی بھی ہے انشاءاللہ اہم اس حوالے سے اس کے اوپر بھی بہت ساری ڈیویلومنٹس ہوں گی تو کل اگر زندگی اور صحت نے ساتھ دیا انشاءاللہ تو کل عدالت سے ہی آپ کو اس کو اوپڈیٹ کریں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں فیڈبیک ضرور دیا کریں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ پاکستان کا حامی ناسل اس کے خلاف ساتھیں کرنے والوں کو سرابود کریں آمن سمہ آمن پاکستان زندہ بات اللہ حافظ